ہے کہ آرٹس جتنے بھی رہتے ہیں ہمارے اپنے میڈے کو سامنے لاتے ہیں آپ کو ملاتے ہیں اور آج کشمیر کے ایک رناؤنڈ آرٹس فوق آرٹس گلزار احمد برت میرے ساتھ ہیں سر آپ کا سواگتہ جے کے میڈے لائی میں اسلام علیکم لمسکار سب سریکال آپ کو میری طرف سے بہت بہت مبارک کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور مجھے اپنی بات رکھنے کا موقع دیا ہے سر میں یہ جانوں گا کہ جب جرنی آپ کی شروعات جرنی کا سٹارٹ ہوا اس آرٹسٹک فیلڈ میں تو وہ کب ہوا میرا جو فیملی بے گراؤنڈ ہے ہم ایک علاقہ رہے ہیں ہم میں وہ تھوڑا میں رہتا ہوں تو ہمارا پورا جو علاقہ ہے وہ فن سے مانا جانا جانے والا ایک جگہ ہے وہاں پہ اور اس کو پوری کشمیر میں بولا جاتا ہے کشمیر کی ہرٹیج جگہ ہے وہ لیکن جب میں نے اپنی شروعات کی تو میں ایک آرٹسٹ کے طور پہ اپنا ٹھیٹر کے ساتھ ساتھ میں اور جب میں آگے گیا تو دوہزار آٹھ میں میں نے اپنی شروعات کی نیشن سکالر ہولڈر تو تب کیا ہوتا تھا ایک بارہ سرکار کا ایک آفشن ہوتا تھا بارہ سرکار ایک سکیم دے دی تھی تو اس میں ہوتا تھا کہ بارہ سرکار ہائر کرتی تھی جو اچھا ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہے اس کو ٹوٹھ ہفزن روپیز سیلڈر دیتے تھی تو اس ٹیم میں ایک جگہ کشمیر کی طرف سے سیلیکٹ ہوا تو دوہزار روپے میری لائب میں ایک بہت بہت بڑا ایک بہت بڑا ایک مطلب اٹھارہ زارے پہ جب مجھے اکٹا ہوا تو مجھے بہت کچھ لگا کہ نہیں ہماری کلچر میں بہت کچھ ہے تو آگے آگے میں بڑھتا رہا اپنے جو سکول لیول پہ میں نے اپنے فنکشنز کیے اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ کشمیری فلمیں بھی بنائی ہے جس میں سب سے پاپلر میری ایک فلمیں کشمیری نیو الیکشن جو پالٹیکس پہ جس پہ بہت سوال اٹھائے گئے بہت لوگ اس اور میں روف کیا بتا دوں کہ ایک فیمس ہمارا کشمیر کا سا ڈینٹ فارم ہے روف آپ ہی بتائیے تو وہ زیادہ سے ایکچولی کیا ہے کہ جو روف ہے یہ روف جو ہم بولتے ہیں رو ہے اور اس کا جو انتر ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپ ہے اور اس کا جو اپنا اپنا سٹائل ہوتا تھا جو روف ہم کرتے تھے وہ الگ الگ تو ہے وارو پہ الگ الگ ٹائپ میں اور الگ الگ ورڈنگ ہوتے ہیں بدقسمت یہ ہے کہ پورے جب ہم پورے دیکھتے ہیں پورے باہر دیکھتے تو کچھ چیزیں بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہے ہیں روف کے بارے میں کیونکہ روف اس کا اپشن ہے پڑھو سوشن میڈیا پہ باگے اس کے بارے روف ڈانس ہے ٹرڈیشنل ڈانس ہے جمعیر اور یہ رمضان کے مقدس مہینے میں یید پہ دے والے پہ کیا جاتا تھا شادیوں میں لیکن کیا تو جاتا تھا لیکن اس کی ایک انترود میں آپ کو روف کا ایک لائن بتا دوں گا جب ہمارے پورانے دادیا پر دادیا جو گاتے تھی زرف جس کو بولتے ہم لوگ تو اس میں وہ گاتے تھی سب سے پہلے اللہ کا نام لے کے بسم اللہ قریت ہمیں وانوونی صاحب وعظ ولو سونیے نبی صحبن حد سکرونی سکرت آو گر سونیے جبکہ میں دیکھتا ہوں پورے جتنے شائر صاحب ہے جتنے جو بھی ہے انہیں نے آو کا لفظ یوز نہیں کیا کیونکہ اس ہمارے ماتا دادی نے تب دیکھا ہوا تھا پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں اس کے آگے پھر یید تو عید کا جروف ہوتا تھا وہ ایسے ہوتا تھا یید آئے رس رس عید کا وصوی یہ میاند نبی صحب تمہی رکھا سوی اس کے بعد رمضان کا روح رمضان کا جب ہم رمضان میں کیے کرتے تھے تب رمضان میں ہم لوگ کیا بولتے تھے رمضان میں ہم بولتے تھے ہمارے جتنے بھی جو ہمارے مائے تھی دادیا تھی وہ رمضان ریتن منز ریت کسی جان شبون مہی رمضان مہی رمضان سون کیا چھو نوران ہے چھنے بو ازان چھنے ترو ازان ہے تو اس اس روح کو جب ہم کرتے ہیں جب ہی کٹھا روح میں ڈانس کیا جاتا ہے تو یہ الگ رکتا ہے واربے پھر جب مشن کشمیر فلم آئی تو مشن کشمیر کے بعد ہمارا روح اور جیدہ پاپلر ہوا پورے وولڈ میں اور ساتھ ساتھ میں جو ہمارے اور بھی ڈانسز ہیں جو مہ کشمیر کے اگر ہمیں روح کرنا ہے تو ہمیں کلچر کو پرموٹ کرنا ہے اور کلچر کو ہمیں بچانا پڑے گا اور کلچر کو زندہ رکھنا پڑے گا ایک روح اکٹھا ہونا اور اس کے اپنی ڈریسز ہوتے تھے بلکل سر ڈریسز کا بھی ایک زیادہ انٹرویز رہتا تھا ڈریسز یہ ہوتے تھے کہ کشمیری فیرن ٹل والا اور اس میں نیچے وائٹ شلوار ہوتا تھا اوپر کسابہ لگاتے تھے فیر لڑکیاں کھڑی ہو کے اور مومنٹ رائٹ این لیفٹ اور روف کے بارے میں میں آپ کو کچھ بتاؤں گا روف دانس اس لیے کیا جاتا تھا کہ پرانے زمانے میں گھر سے بہر جب لوگ جاتے تھے تو اکٹھا رمضان کے مقدس مہینے میں جنٹس ترہویل کے لیے جاتے تھے آورتے عید پہ اکٹھا کوئی ٹینشن تب ریہار نہیں تھا تب ہارٹ اٹیک نہیں تھا تب شگر نہیں تھا تب بہت ساری بیمارے زمانہ لگ تھا زمانہ لگ تھا تو جب کسی کو ٹینشن گھر میں ہوتا تھا دوسری ماں دوسری دادی میری دادی سنواتی تھی یہ باتیں ارے کشمیری میں بولتے ہیں پاکسا چلے چلو ہاں اگر کچھ گم ہے کچھ پریشانی ہے تو ہم وہ دور کریں گے پھر وہ اکٹا ہو کے انجوائی کر دے بلکل صحیح بات ہے اور تب وہ جو بیلنس ہو جاتی تھی تو آج بولتے ہیں واک کرو صبح موردنگ میں جاؤ پھر شام کھانے کھانے کے بعد پھر وہ آپ کرو کافی لوگ بین لگا کے گھومتے سے صحیح بات ہے تو اس کاراں ہم کیا کرتے تھے وہ اکٹھا ہو کے مومیٹ ہوتا تھا وہ فلائٹ آنڈ ریفٹ کر کے تو وہ ایکزرسائز بھی ہوتی تھی اور شریر کے لیے وہ کول مائن اور بہت ساری سٹریس بھی تو ہوتا نہیں تھا فیسے صحیح بات ہے بلکل تو اس کاراں میں نے بہت نیشنل انٹرنیشنل لیول تک اپنے روف کلچر کو پرموٹ کیا یا اور بھی فوک ڈانسز ہے ہمارے پاس جیسے دمبالے ڈانس ہے ہماری کشمیر کا وہ درگوں پہ کیا جانے والا بانڈ پواتر اور پشلی سال میں نے اینجر سیسی نارزون کلچر سنٹر کے پٹیالا کے طرف سے ایک بانڈوں کا ایک بہت بڑا فسٹیول ہم نے کشمیر اور گاؤں گاؤں میں کیا اور جس میں بڑگاؤں میں کیا بارہ مولا میں کیا انتناگ میں کیا سرینہ گر اور لوگوں کو اتنا مزایا ہمارے ساتھ اتنے لوگ تھے لوگوں کو اتنا مزایا اس فسٹیول کو دیکھتے ہو کیونکہ یہ جو اصل چیز ہے سچ چیز جس کو سچ ہم بولتے ہیں جو پرفیکٹ چیز جو ہے جس کو ہم پرفیکٹ بولتے ہیں جیسے کہ ہمارا کلچر جمع کشمیر کے کلچر اتنا رچ ہے نا کہ جمع کشمیر کے فیفٹی کلومنٹر پر کلچر چینج ہو جاتا ہے اور دیکھو آپ دوگری کلچر آپ پہاڑی آپ گوجری آپ کشمیری بانٹ پسر آپ چھکری آپ کوئی بھی کشمیری کا لیکن وہ میں میری ایک سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنا اپنا کلچر کو پرموٹ کرو اور اپنے اپنے کلچر کو زندہ رکھو اور جب ہم جاتے دیکھتے سٹیٹ گورنمنٹ ہماری سٹیٹ گورنمنٹ سنٹر میں کیا انتر ہے آج میں آپ کی وسادت سے بتانا چاہتا ہوں تھوڑا سا میری بات تھوڑی کچھ لوگوں کو تھوڑی چھوڑے گی تو لیکن میں بتا دوں ضروری ہے ضروری ہے دیکھو اب سٹیٹ گورنمنٹ سنٹر میں کیا انتر ہے جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں بولا جاتا ہے لائو پو فارم جب انڈر سیسی نارزون کلچر سنٹر میں جب میں نے سٹارٹ نہیں کیا تو دو سو پنچیس روپیہ پر شو کا فیس ملتا تھا تو دو سو پنچیس روپیہ میں نے جب سٹارٹ کیا تو لوگ بولتے ہیں رہے کیا شادیوں میں جاتا ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ چار سو آج انڈر سیسی آٹھ سو پھر انڈر سیسی ایک بہت بڑا پہلے فارم آپ کو دیتا ہے بہت بڑے سٹیج دیتا ہے بارت پرو پرٹن پرو دلی ہندوستان کے ہر جگہ پر آپ کو گمان لے کے جاتی ہے لیکن اس کارن جب سے ہماری انڈر سیسی کی ڈیریکٹر پروفیسر سباگی وردن کشمیر ہر مہینے میں وہ ایک سے چار سے پانچ دن رہتے ہیں تو اس کی ایک کوشش ہے کہ ہمارے جو کلچر ہے ہمارے جو وراثت ہے اس کو زندہ رکھنے کی ایک بہت بڑی کوشش ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم باہر جاتے ہیں ہم اپنا اور ہمیں بہت لوگ پسند کرتے ہیں ہمیں بہت پیار ملتا ہے کیونکہ کشمیر کے لوگ کے ساتھ کشمیری ڈانس کے ساتھ کشمیر کون ایک فوٹو کرنے چاہتا ہے اور آج کیا ہو رہا ہے آج پورے دیش میں ہی چیزے ہو رہے کہ جب ہم کلچر کی بات کریں گے جب جمعوں کا ڈھوگری کلچر وہ ڈھوگری ہی لوگ کرنے چاہے اور جب پہاڑی ہے تو وہ پہاڑی لوگ کرنے چاہے کشمیری روف ہے تو وہ کشمیری لوگ ہی کرنے چاہے اب بانڈ پتھر ہے وہ بانڈ پتھر والے لوگ ہی کرنے دنبالی ہے وہ دنبالی لوگ ہی کرنے چاہے لیکن جب ہم اس سے ہٹ کے میں سٹیٹ گورنمنٹ کی بات آقا جب بھی ہم جن کی آئر کریم کی بات کریں گے جب بھی ہم اور اداروں کی بات کریں گے ان میں کیا رہت ہے دس لوگ پروفارم کرو وہی بلداخی بھی کر رہے ہیں وہی دوگری بھی کر رہے ہیں وہی گوشری بھی کرو وہی پاری بھی کرو ہمارے بار پینسا اتنا نہیں ہے تو میرا یہ کوشش ہے میں نے ہر بار ہی بولا ہے کہ میں جب بھی پروفارم کروں گا میں کشمیری کلچر کو پریزن کروں گا اور کشمیری دیکھو اگر ہم کشمیری اسٹرمنٹ کے بینہ ہمارا فوک ڈانس ادھو رہا ہے جب آپ کشمیر کا رباب نہیں سنوگے تو اس میں مزہ گیا جب آپ ساراغی نہیں سنوگے تو مزہ گیا ہے جب دور سنتور نہیں سنوگے میٹکہ نہیں سنوگے اور ہماری فیمیل کی وائس نہیں سنوگے دیکھو ہماری کشمیر میں بہت بڑے بڑے پھنکار نے جنم دیا اور بہت بڑے کرو وہ کرو اور سب سے جو بڑی دکت ہمارے میرے مند میں یہ چیزیں کہ اور ہمارے کشمیری ڈانس میں لڑکے پو فارم نہیں کرتے ہیں روپ میں لڑکے لیکن آج کل سر دیکھا ہے آج کل دیکھ رہا ہے کہ چلو وہ پھر پھوٹی مو بڑی بات ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کو بہت روکتا ہوں اور میں سب سے رکویسٹ کرتا ہوں کہ بہت سب لوگوں میں بولتا ہوں کہ آپ اپنی کلچر پر رکھو اور اپنا کلچر زندہ رکھو اور آنے والے جنریشن میں آنے والے سامنے میں آپ کو وہ بہت آگے تک لے کے جائے گا میں نے دوہزب میں انیس تاریخ کو پچھلے انیس تاریخ کو مجھ دوزر انیس میں عطول بارتی لوگ کلا پروسکار بھی ملا ہے تو کارن اس لیے ملا ہے کہ میں نے اپنی کلچر کو پرموٹ کرنا ہے مجھے اپنی کلچر کو آگر کچھ بھی ہو چاہے کوئی بھی چیز اور وہ چیز ہے وہی مجھے بچوں سے گا میں نے گور میں ڈگری کادری بڑھگاؤں میں برکشاپ کیا جب بچوں نے مجھے بولا ریتر مزرعت کسی جان شبون محیرمز ان کو لوں کہ ہمارے کلچر اتنا ریچ ہے جب انہوں نے دیکھو جب بانٹ پتر اب میں بانٹ پتر پہ آتا ہوں جب وہ بانٹ پتر دیکھو وہ ایک ہسٹری ہماری ہے اور اس میں جب آپ کرو گے کہیں بھی لوگ کھینچ کے آتے ہیں ادھر سے بھٹر ایکٹ ہاں آرے کیا ہو رہا ہے آرے وہ ہے یہ ہے لیکن ان کی کنڈشن دیکھو نا ان کی کالٹی دیکھو وہ کہاں پہ ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے لئے ان کے لئے آپ نے کیا کیا آج تک آپ نے روف کے لئے کیا آج تک کیا آپ نے بچ رنگمہ کیا آج تک آپ نے فوق آج کے لئے کیا کیا آج تک آپ نے بڑے بڑے باتیں تو بھول رہے ہو اگر سنٹر گورنمنٹ کا سپورٹ نہیں ہوتا اس کلچر کو پرموٹ کرنے میں اگر سنٹر گورنٹ سپورٹ نہیں کرے گا تو اگر گرانٹ نہیں ملے گا بانڈ کو اگر دنبالی والی کو گرانٹ نہیں ملے گا تو تیس ہزار چالی سروائیو کیسے کرے گا اور دوسرا جو سب سے بڑا ہمارے درہ سنگیت ناٹک اکیڈیم بہت لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں وہ اور سب سے جو بڑا رول ہے ہمارے سٹیر گورنمنٹ کو ہونا چاہیے اگر آپ بولتے ہیں ہم یوت کو کلچر کے ساتھ جوڑیں گے پرموٹ کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہو آپ لوگ کس کو کر رہے ہو پرموٹ کیا چیزیں آپ نے آج تک کی ہے اور سب سے جو دکی بات مجھے یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کشمیر میں بھی آج گروپوز ہے ہمارے بچے میرے ساتھ تھری ہنٹر سٹوڈنٹس اس ٹائم کر رہے ہیں پوفارم اس ٹائم وہ آگے آ رہے ہیں چاہے لڑکیا ہے چاہے لڑکے ہے چاہے بائز ہے چاہے دنبالی والے ہے چاہے بانڈ پتل وہ چاہتے ہیں ہمیں پلیٹ فارم دے دو ہمیں کسی سے گھلا نہیں ہمارے سے کسی سے گھلا نہیں اور اگر ہم اچھا چیز پر رہے ہیں دیکھو ہم جب ٹی وی میں پوفارم کرتے ہیں میں اچھے چیزیں ڈالتا ہوں میں اپنے کلچر ڈالتا ہوں میں اس پر دکھاتا ہوں کہ ہمارے ریتن مذرعت کو سویجان ہمارے یید پر کیسے بولتے تھے ہمارے فوق دانسز کیسے سندھر ہمارے ایک زمانے میں لیڈشہ ہوتا تھا نہیں آج کل ہمارا سویانہ موسیقی ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن اگر ہمیں ان چیزوں کو پرموٹ کرنا ہے اگر ہمیں ان چیزوں کو زندہ رکھنا ہے تو ہمیں ضرور اپنی کلچر اپنی بات ہم بولتے ہیں بڑے بڑے باتیں ہیں آپ کے ساتھ اس لئے شہر بھی باتیں کر رہا ہوں کہ جب فرینکلی بات کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے باتیں ہیں ہم نے کلچر کے نام پہ ایسا کر دیا ہم کلچر کے نام پہ وہ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں آج تک تمہیں بانڈوں کو ابھی تک بھی سوشل کاش نہیں ملا ہے آج تک فوک آرٹس جو بیک ورڈ ہے ان کو وہ فار ورڈ ہے جو ہمارے فار ورڈ ہے وہ بیچارے بیک ورڈ میں ہیں ہمارا بانڈ آج بھی مزدوری کر رہا ہے آج بھی وہ ریت خیت سے نکال رہا ہے تو دکت کیا ہے ہمارے سنگرز ہمارے بہت اچھے فیلم ایکٹر آج بھی میں بہت سارے ایکٹروں کی بات کروں گا اب میں بات نہیں اس لئے بولنا نام نہیں بولنا چاہتا ان کو بیچاروں کو پھر فیملی میں بہت سار دکت ہے آج بھی ہمارے گروہ شکشاہ پرمپرہ جو ہمارے گاؤں میں لوگ رہتے جنہوں نے چالی چالی سال بانڈوں کو ناشتے ناشتے اپنی زندگی گوزارے کیا ملا ان کو تو ان کے بچے ناراض ہیں ان کے بچے ہیچ سے بول رہے لیکن سب سے جو بڑی چیز ہے میں آپ کی وسادت سے پورے پورے اپنے جو بھی ہمارے چاہے وہ سیکیٹر آئی ایک ایڈیمی جو مکشمی آئی اٹ کلچہ نے آئے وہ کوئی ایک آرٹسٹ ہو بہت اشکالاکار ہو جیسے ہمارے اندرسیس کے ڈیریکٹر کام کرے ویسے ورک میں وہ لوگ رہے اور دوسرا چیز جیسے ہمارے سٹیٹ گورنمنٹ میں کوئی آئے وہ ورک کرے اور دوسرا چیز ہے جو جتنے سارے لوگ انجیو جو ہمارے ہیں جو جمہو کشمی کے کلچہ کو ریپنٹ کر لیں ان کو میں سے روٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کلچہ زندہ رہے لیکن سٹیٹ کو بہت کام کرنا پڑے گا اگر آپ بہت رہے ہیں کہ ہمیں آرٹ کو بچانا ہے ہمیں کلچر کو بچانا ہے تو آپ کو بہت کام کرنا پڑے گا اپنے لائف میں اس چیز کیلئے اور جہاں تک سوال ہے میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں جہاں تک میرا سوال ہے میرے ساتھ بہت مشکلات ہوئے دوہزار تین سال میں نے جمہو کشمی ریکنی میٹ کلچہ لیں میں مجھے کوئی کائر کرم نہیں ملا کیوں کیوں نہیں ملا کیونکہ میں ایک تردیشنل آرٹسٹ ہوں لیکن وہ جو سمیت ہے وہ کتنا سٹرگلنگ رہا تھا وہ بہت مشکل تھا میں نے پھر اس کے بعد میں سنٹر کے ساتھ جڑا رہا ہوں میں نے آج تک کوئی بھی سٹیٹ کا فانکشن نہیں ہے جو میں ایک خوش نصیب انسان ہوں کہ میں نے بہت سارے لوگوں کے سامنے میں ابھی گجرات میں جب ہمارا فانکشن ہوا تھا جب پٹیل صاحب کا جب اوپننگ ہوا تھا اس میں بھی ہمارے گروپ گیا تھا اس کے بعد میں نے کلچر منشہ ڈاکٹر ماہی شرمہ کے سامنے میں نے خود پوفارم کیا ہوا ہے میں نے کمیندر گفتا کے سامنے میں نے کشمیر کے ہر کسی بڑے جو کلچر کا ریلیٹڈ بہت اچھے لوگ ہیں ان کے سامنے میں نے اپنی پوفارم دی ہوئی ہے اور میں نے جب ہمارے آج گرد حسین سامن صاحب دیویجنل کمیشن کشمیر تھے تو اس کو میرا پروگرام بہت اچھے لگے اس کے سامنے میں نے اپنی پوفارم دی ہے لیکن تب بھی اس کو لگا گی گلزار اگر کلچر کو پرمول میں نے بشتے بشتے بیار ہو لائیو کر آیا میں نے دلیل لائیو کر آئی میں نے سازینہ کلکتہ میں کیا میں نے ایک بہت بڑا پروگرام دیڑھ سو لوگوں کا دوزار چودہ میں جب ہم کلکتہ میں گئے تو انزل سیسی کا ہی سپورٹ تھا پھر اسٹیزون کلچر سینٹر اور میں آپ وہ آج بھی دیکھ سکتے ہو میرے لائیو پر میں نے ایک ساتھ دیڑھ سو آٹسون کو اسٹرمنٹ باج آئے ہوئے تو ہم نے کیا کہ ہم نے ہر سٹیٹ سے اپنی گروپ بز لیا میں نے جمہوں سے ایک کونہ ہے راکیش کونہ اس کا گروپ لیا میں نے لڈاک سے ہمارے ایک میتر ہے اس کا گروپ گیا میں جمہوں کشمیر سے روف کا میں لے کے گیا بانڈ پتھر کا بانڈ لو گئے دیکھو آپ کوئی فانکشن ایسے کر رہے ہو کہ پھر دکھ ہوتا ہے انسان کو کیونکہ اگر آپ چلو چار گروپ مات بلاو دو گروپ مات بلاو چھے گروپ مات بلاو لیکن کم سے کم جشن کشمیر کر رہے ہو جشن فسٹیول کر رہے ہو تو ایک دو گروپ کشمیر سے ان کا حق بنتا ہے کیونکہ جب ہم کرتے ہیں میرے ہی کوشش رہے گی انشاءاللہ آنے والے سمیں میں بھی آنے والے زندگی بھی میری یہی کوشش ہے کہ میں کشمیری کلچر کو پرموٹ کروں گا چاہے مجھے دن رات اس کے لئے محنت کرنے پڑی اور کشمیر میں بہت آئیلنڈ ہے میں نے بھی ریسنڈ جمعوں میں میں سکولوں میں گیا میں نے یہاں پہ ورک شابس کی اپنے وومنس کالیج گاندینگر میں میں نے کیا پریڈ میں میں نے کیا گرل سکولوں میں میں نے کیا اور ڈوگری کلچر کے لوگوں کو بلا کے ان کو سکھایا گیا اور کشمیر میں میں نے اپنے ہر ڈسٹرک میں گیا میں بھرامولا کپوپوارا انہتناک جینوی پلواما ہر جگہ میں نے اپنی شو سکھایا بچوں کو ہمارے اتنے ٹیلنڈ آج بھی میں سکول میں جاتا ہوں ہمارے پاس اتنے اچھے سنگرز ہیں ہمارے اتنے اچھے ڈانسرز ہیں اور اچھی چیز گانے لڑی شاہ والے آج بھی اگر آپ دیکھو گے ہمارے علاقے میں کہیں بھی کسی جگہ آپ جاؤ تو آج کل کی جنریشن میں بہت بڑا سمیں ہے یوت کے پاس یوت کے پاس بہت بڑا ایک البرٹائزمنٹ ہے میں سارے پر اپنے یوت کو اپنے آنے والے کشمیری جنریشن کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کلچر کو زندہ رکھو آپ اپنی کلچر کو پرموٹ کرو آپ اپنی باشا کو زندہ رکھو اور آنے والے جنریشن میں انشاءاللہ انشاءاللہ میری یہی امید ہے کہ ہمارا کلچر ہمارا جو لینگویج ہمارا جو آرٹ ہمارے جو استاد رہے ہمارے جو گروز رہے ہم کو استاد نے سکھایا ہے ان کی دعائی ہمارے ساتھ ہے میرے ساتھ ہے وہ میرے بہت سپورٹ کرنے والے لوگ تو گلزار جی کیا سنائیں گے اپنی پیاری آواز میں آج ہمارے ویورز جو آپ کو دیکھ رہے ہیں میں کشمیری وہی جو ہم باہر کرتے ہیں دو دو گانے ہم گاتے رہتے ہیں وانتم کیا گچھی بھلیے گلپو سوزائی ڈالیے وانتم کیا گچھی بھلیے گلپو سوزائی ڈالیے یہ چمنگ ہم تیب دمیو یہ چمنگ ہم تیب دمیو ہے دمیو ہے دمیو لال مللیے گلپو سوزائی ڈالیے ہی وانتم کیا گچھی بھلیے گلپو سوزائی ڈالیے دوسرا میں سنا ہوں گا جو فیمس ہے گانہ ہمارا بھمبرو بھمبرو شام رنگ بھمبرو 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 شام رنگ بھمبرو 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 شام رنگ بھمبرو بھمبرو wir سب سے کشمیر سے کلزار آمد بڈ رناؤن فوق آٹس اور اگلے سیشن میں اسی کسی آٹس کس آتھ ممی لائیں گے تب تک لئے آپ دیکھتے رہے جے کے میڈیا سانگی آف اور آنوید سائل سنگرال اور کیندی سبسکرائب تو ایوٹو بچینل